اگر میں لے کر آئی ہوں چنے کی بھازی بنانے کا ایک نیا طریقہ یقین معنیہ آپ اس طریقے سے چنے کی بھازی بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی سردیاں آتے ہی سبھی کے گھروں میں چنے کی بھازی بننا سروع ہو جاتی ہے اپنے چنے کی بھازی تو بہت کھائی ہوگی لیکن میرے اس طریقے سے آپ چنے کی بھازی بنائیں گی نا تو آپ کی جبان سے سواد کبھی جائے گا نہیں آپ کو لگے گا ایک بار اور اسی طریقے سے بھازی مل جائے میرے لیے کوئی نئی ریش بھی نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے نئی ریش بھی ہو سکتی ہے میں آپ نے بندل خندی سٹائل میں چنے کی بھازی بنانا بتاؤں گی تو بنے رہی ہے میرے ویڈیو میں ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھئے اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا شمال لگتا ہے نمشکار میرے چینل میں آپ سبھی کا شواگت ہے آج میں بناوں گی چنے کی بھازی تو اس کے لیے میں نے ایک پلیٹ چنے کی بھازی لی ہے اس کو باریک کٹ کر لیا ہے اور اس میں جو ڈنٹھل لگے تھے وہ ڈنٹھل بھی نکال دیئے ہیں وچی سے اس کو باریک کٹ کر لیا ہے اور آدھی کٹوری دال لی ہے یہ مونگ دال ہے اور ادرک لشن کا ہری میرچ ادرک لشن دھنیا کا پیشٹ بنا لیا ہے اور ہم نے پیش بھی لیا ہے اس کو تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ہم اس کو کس طرح سے بنائیں گے ہم نے ایک بھگونا لیا ہے بھگونا میں ہم نے دو گلاش پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا دیکھئے پانی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں پونکی دال ڈالیں گے دال اگر میں فریش دال لی ہے دیکھئے بلکہ فریش دال ہے چلیے ہم اس کو دھو کے نہیں ڈالیں گے یہ آپ کی مارکیٹ والی دال ہے تو آپ دھو کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکھئے ہماری گھر کی ہی ڈال ہے بلکہ فریش دال ہے ہم ایسے ہی اس کو ڈال دیں گے چلیے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے کھولانے دیں گے پانی کو اچھے سے کھولانا ہے دیکھئے ہمارا پانی میں کتنے اچھے طرح سے کھولنے لگا ہے زیادہ نہیں دال کو پکائیں گے کم ہی پکانا ہے اب ہم اس میں بھاجی کو ڈالتے جائیں گے اسے طرح سے ہم پوری بھاجی ڈال دیں گے اور پوری بھاجی ڈالنے کے بعد چمل سے اچھے سے ملا دینا ہے اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے ہمیں اتنا پانی لینا ہے کہ ہماری بھاجی ہے وہ اچھے سے ڈوب جائے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے زیادہ پانی ڈالنے سے بھی ہماری بھاجی اچھی نہیں بنتی ہے دیکھئے ہم اچھے سے اس کو بھاجی کو اچھے سے ملا دیا ہے نمک ملائے ملائے کے بعد بھی ملائے کے بعد بھی ملائے ملائے ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے کیونکہ زیادہ چلانے سے جو ہماری ڈال ڈالی ہے وہ اگل جائے گی تو اس پر اچھا ٹیشٹ نہیں لگتا ہے ہم اس کو اس طرح سے چھوڑ دیں گے اور اچھے سے پکنے دیں گے بھاجی کو ہم نے اچھے سے ملا دیا ہے بھاجی میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ ہماری بھاجی ہے اچھے سے ڈوب جائے اور اسے دس سے بارہ منٹ کے لئے میڈیم ٹیلو فیلیم پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے دیکھیں کہ اچھے طرح ہم بھاجی ڈوب چکی ہے آپ کو چمچ کے مادن سے میں دکھاتی ہوں اس میں اتنا پانی ہی رکھنا ہے زیادہ پانی نہیں رکھیں گے اور اب ہم اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں ہماری بھاجی پک گئی ہے اب ہم ایک ڈنٹھل نکال کے دیکھیں گے یہ کس طرح سے ہماری بھاجی پکی ہے اب ہی تھوڑی اور باقی ہے دیکھیں ہم اچھے سے اس کو ایک ڈنٹھل نکال لیں گے اور اس کو دبا کے دیکھیں گے مسل کے دیکھیں گے کتنے چھتر سے ہی بھاجی پک گئی ہے ہم نے اسے میڈیم ٹیلو فیلیم پہ پکایا ہے آپ اسے ہائی فیلیم پہ بھی پکا سکتے ہیں لیکن ہائی فیلیم پہ لگاتار اس کو چلانا پڑے گا ہم نے بھاجی میں ڈالنے کے لئے آٹا لیا ہے یہ قریب تین سے چار چمچ آٹا ہے اس کو ہم گھول کے نہیں ڈالیں گے مٹھی میں مٹھی کے ماددے ہم سے لیں گے اور ڈالتے جائیں گے اور ملاتے جائیں گے ایک خانس سے اس کو ڈالتے جانا ہے اور ایک خانس سے ہم چلاتے جائیں گے اسی اتنا ملانا ہے تاکہ ہمارا آٹا ہے اس کی گھٹلیاں نہ بنیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمارے ڈالتے ہیں اس کی گھٹلیاں سے بنا سرو ہو جاتی ہے ہم جلدی جلدی ڈالتے جائیں گے آٹے کو اور ملاتے جائیں گے اچھے اس کو ملاتے جانا ہے اور بھاجی کو اوپر اٹھا کے اس لئے دیکھ رہے ہیں زیادہ پانی ہے تو ہم اس میں اور بھی آٹا ملا سکتے ہیں دیکھیں ہماری بھاجی میں زیادہ پانی نہیں ہے اس کیلئے اتنا ہی آٹا صحیح ہے قریب ہم نے تین سے چار چمچ چھوڑی چمچ اس میں آٹا ڈالا ہے آپ کو اس طرح سے ملانا نہیں آتا ہے تو آپ گھول کے بھی آٹا کو ملا سکتے ہیں ہم نے اچھے سے ملا دیا ہے آٹا کو اب ہم اسے پانس سے سات منٹ پکنے کے لئے رکھ دیں گے آٹا کو کتنے اچھے سے ہمارے جو آٹے ڈالا ہے اچھے سے پکتا جا رہا ہے اور جو بھاجی ہے بھاجی میں ابھی تھوڑا پانی ہے پانی کو اچھے سے پکا لیں گے ہمیں زیادہ گیلی بھاجی نہیں بنانی ہے دیکھیں یہ بھاجی ہے کتنے اچھے طرح سے بن گئی ہے جب ہم سکھے سکھے بھاجی کو رکھنا ہے گیلی بھاجی اچھے نہیں لگتی ہے دیکھیں میں آپ کو اچھے سے چلا کے بتا رہی ہوں بلکل پانی نہیں ہے اس میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ڈرپ ڈرپ کر کے بھی پانی نکل رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا اور پکا لیجئے اب ہم اس کو اتنا ہی پکائیں گے زیادہ نہیں پکانا ہے دیکھیں بھاجی بہت اچھے طرح سے بنی ہے اور ہمیں دال ہے وہ بلکل بھی گھولی نہیں ہے سنگی سنگی ہی دال ہے کیونکہ ہم نے اس کو جیادہ چلایا نہیں تھا چلیے ہم بھاجی میں اب تڑکہ لگاتے ہیں اس کو صرف ایک منٹ اور ہم ایسی چلائیں گے کیونکہ ہلکا ہلکا مجھے پانی لگ رہا ہے تو ہم اس کو اور تھوڑے چلا دیں گے بھاجی میں تڑکہ لگانے کے لیے ہم نے کڑھائی لی ہے کڑھائی میں ہم تیل ڈالیں گے ایک ڈنگ کی ہم نے تیل ڈالا ہے اتنا ہی تیل صحیح ہے بھاجی کے لیے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا آدھرک ہمارا کٹا ہوا رکھا ہے آدھا چکڑا آدھرک کا اس میں باری کٹ کر لیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس 6 سے 7 کلی لیشن کی تھوڑا سا کڑی پتہ اور یہ چار ہری مرچ ہے ہم لیشن کو ڈال دیں گے اور کڑی پتہ اور ہری مرچ کو بھی ڈال دینا ہے ہم ہلکا ساہ گولڈن براؤن کریں گے سب کو اور ساتھ میں ہی ہم نے ایک پھیاچ کو باری کٹ کر لیا ہے پھیاچ کو بھی ڈال دیا ہے ہم سبی کو اچھے سے گولڈن براؤن کر لیں گے جیدہ نہیں اس کو براؤن کرنا ہے گولڈن براؤنی کرنا ہے اور ہم اس میں ٹیماٹر بھی ڈالیں گے تیکیے کتنے اچھی طرح سے ہمارا براون ہو گیا ہے ایک باری جو ٹیماٹر کٹ کر لیکھا تھا بھی اچھے پک جانے دیں گے ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں آپ کو ڈالنا پسند نہیں ہے تو آپ بلکل بھی نہ ڈالیں بھازی میں اس کی کر سکتے ہیں اب ہم چمچ کے مادے ہم سے اس کو دباتے ہوئے اچھے سکر لیں گے ڈال کو آپ نے بھاجی تو بہت کھائی ہو کیلئے کہ آپ اس طرح سے بھاجی کھائیں گے تو اس کا سوادی کچھ الطرحs ترادی نگے بدلے لہوں پہنolis بیورڈ آپ کو کو بھاجی جھسے آپ کو کو دلیٹھیں اسے ہے ہمارا لد پیار ٹماٹر اچھے سے فرائی ہو گیا ہے ہم ٹماٹر میں ڈال دیں گے ہم نے اس میں تین سے چار چمچ ہی بھاجی لینا ہے زیادہ بھاجی نہیں لیں گے کیونکہ ہم آدھی بھاجی ایسی ہی رکھیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کرنا ہے دونوں ہی طریقے آپ کو بتاؤں گی آپ کو جانسا اچھا لگے تو آپ بنا سکتے ہیں اس طریقے سے بھاجی بھائی مجھے تو دونوں ہی طریقے بہت اچھے لگتے ہیں اب ہم اچھے سے اس کو چمچ جھریہ کے مادے ہم سے اچھے سے ملا دیں گے اب کوئی سی بھی چمچ ہی اس کر سکتے ہیں چمچ یا جھریہ میں نے اس میں جھریہ لی ہے اچھے اس کو ملا دینا ہے دیکھیں کتنے اچھے ہماری بھاجی بنی ہے اور ہم نے یہ جو پیشٹ بنا کے رکھا ہے دس کلی اس میں لیشن کی ہے اور ادرک اور دس ہری مرچ اور ہری دنیا ہے چلیے ہم اس میں آدھا پیشٹ ہی ڈالیں گے پورا پیشٹ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ جو ہماری شادہ بھاجی جس کا تڑکہ نہیں لگا رہا ہے اس میں ڈالیں گے ہم نے آدھا پیشٹ کو اس میں ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد قریب دو منٹ میڈیم ٹولو فیلم پہ اچھے سے پکانا ہے اچھے سے اسے ملا دیں گے یقین مانی ہے اس طرح سے بھاجی کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ ایک بار جرور ٹرائی کریں کیجئے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آج اچھے سے اس کو ملا دینا ہے اور جو ہماری شادہ بھاجی ہے اس میں آدھا پیشٹ ہم جو بغیر فرائی کی ہوئی بھاجی ہے اس میں ملا دیں گے اور اس بھاجی کو بھی ہم میڈیم ٹولو فیلم پہ دو منٹ کیلئے پکنے کیلئے رکھ دیں گے آپ نہیں بھی رکھیں تو بھی کوئی دکت نہیں ہے لیکن میں اسے تھوڑی دل پکاؤں گی دیکھیں دونوں بھاجی کو میں نے سائیڈ میں پکا لیا ہے یہ ہماری شادہ بھاجی ہے اس میں ہم نے کوئی دڑکہ نہیں لگایا ہے یہ آدھا گلاشن ہری مرچ دھنیا کا پیشٹ ہی ڈالا ہے اور ہم نے آدھا بھاجی کو فرائی کیا ہے اس کو بھی سائیڈ میں پکا رہی ہوں دونوں کو دو منٹ ہی پکانا ہے زیادہ نہیں پکائیں گے دیکھیں ہم نے کتا اچھے طرح سے پکا لیا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے ہماری بھاجی بن کے تیار ہے اب میں آپ کو پروشکے دکھاتی ہوں دیکھیں ہماری بھاجی کتنے اچھی بنی ہے بہت ہی سوادشت بن کے تیار ہوئی ہے دونوں بھاجی بہت اچھی لگتی ہیں پلیز آپ کو جو بھی بھاجی اچھی لگیا ہے شادہ بھاجی یا فرائی بھاجی اب ایک بار مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے اگر آپ کو میرا بیڈیو پشند آیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے